دوستو سال 1942 کے بعد امریکہ میں ایک دو رہیسہ بھی آیا جب لوگ ویشو کی گھٹناوں سے زیادہ دوسری دنیا کے لوگوں میں دلچسپی لینے لگے گلی نکڑ چورائے یا تک کی چائے کافی پر ہونے والی بحث کا مدہ ہی اچانک دکھائی دینے والی اڑن تستریاں بن گئی یہ وہ سمیہ تھا جب امریکہ کے کئی چھتر سے ایلین کے اسپورٹ ہونے کی خبریں سرکھیوں میں بنی رہتی تھی پھر ایریا فیپٹی ون کے رہن سے اس بات کو اور ہوا دیتے کہ امریکہ میں ایلینز شاید سچ میں موجود ہے وقت بڑھتا گیا ویگان ترکی کرتا گیا ناسا اسپیس کے چھتر میں آگے بڑھا اور یہ مدہ نیوچ کے ساتھ لوگوں کے جہن سے ہی گائب ہو گیا خیر مدہ بھلے ہی لوگوں کے جہن میں نہ ہو لیکن سوال آج بھی جندہ ہے جب سے ناسا نے اسپیس کے دور درہ چھتروں کو چھوا ہے تب ہی سے دوسری دنیا کی خوج جاری ہے ویگان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے وشالکائی اوبزرور یونیورس میں کیول پرتفی پر ہی جیون سمبھو ہو آج ہمارے اس یونیورس میں دو ٹریلین گیلکسیج موجود ہے جس میں لگ بگ بیس ہزار بلین تارے موجود ہے ایسے میں ہم کیسے مان لے کہ انسان ہی ایک اکیلی سبیتہ ہے جو پورے برمانڈ میں پنپ رہی ہے ایسے میں جاننا تو بنتا ہے کہ دنیا میں ایلین کس فارم میں ہو سکتے ہیں اور ان کی سبیتہ کیسی ہوگی کچھ ایسے ہی انسلج سوالوں کا جب آپ ڈھونڈنے کی کوشش اس ویڈیو میں کریں گے دوستو کہ آپ کے من میں بھی اس سوال نے دستک دی ہے کہ ایلین لائف کیسی دکھتی ہوگی خیر فلم نیٹفلکس ایمیجون یا تک کی بڑے پردے پر تو ایلین کو لے کر کہی کیریکٹر اور سیویلیزیسن کو ہم نے دیکھا ہے لیکن اصل میں یہ کیسے دکھتے ہوں گے سچ کہے تو ہمارے پاس ایلین کا کوئی رنگ روپ یا شاریریک بناوٹ نہیں ہے جسے لے کر ہم اس پیس میں کھوزنے نکل جائے اور آپ کے اس سوال کا جھٹ پر جواب دے دے ہمارا برمانڈ تیرہ بلین سال پرانا ہے ایسے ہمیں یہ سمبو نہیں ہے کہ ایلین سبیتہ ہمارے آس پاس موجود ہو اسے ڈونڈنے کے لیے ہمیں انترکس کی گہرائیوں میں گوتے لگانے ہوں گے ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا باکہ سبی سبیتہیں ایک دوسرے سے ملین سال دور موجود گرہوں اور تاروں پر الگ الگ دشاں میں ہو سکتی ہے ان سبی کا رنگ روپ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسری گرہوں پر بھی ہم انسان جیسے ہی لوگ دیکھنے کو ملے اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ دوسرے گرہ پر بھی آپ کو پرتوی جیسی ڈائیورس سیٹی اور شہر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ نراش ہونے والے ہیں اسٹیفان آوکنگ نے بھی یہی کہا تھا کہ انسان کو اپنے ایستیتوں کا ڈھینڈورہ پورے سپیس اور گیلیکسی میں نہیں پیٹنا چاہیے کیونکہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن دھرتی کا سامنا کسی انٹیلیکچول ایڈوانس سیویلیزیسن سے ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبیتہ ٹیکنولوجی کے ماملے میں انسانوں سے کہی جیدہ ایڈوانس ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں بسی سبیتہ آسمان میں اڑتی ہو وہاں کے لوگوں کا گھر ہوا میں بنا ہو یا پھر پورا کا پورا شہر انڈر گراؤنڈ ہو اس کے وپریت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایلین اپنے وکاش کے شروعاتی دور میں ہو وہ گفہ میں رہتے ہو آگ جلاتے ہو اور انہیں اسپیس کے بارے میں کوئی نولیج ہی نہیں ہو ایلین کا پتہ لگاتے ہوئے ہمیں ان سبی سمباونوں کو دھیان میں رکھ کر یوجنا بنانے کی ضرورت ہے دوستو یہ تو وہ سبیتہ ہیں جو ایلین کو لے کر سچ ہو سکتی ہے آئیے چلیے کچھ فیکٹس جان لیتے ہیں جو ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ ایلین سیویلیجیسن کیسی ہو سکتی ہے اور ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھا جائے تو ہماری دھرتی 4.54 بلین سال پرانی ہے اس کے وپریت ہمارے یونیورس کو بنے وے 13.8 بلین سال کا سمیہ ہو گیا ہے یہ فیکٹس بتاتے ہیں کہ برمان میں پرسپی سے پہلے بھی کہی گرہ اور گیلیکسیج کا نرمان ہوا ہوگا اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ وہاں جیون کسی نہ کسی فارم میں ڈیولپ ہوا ہوگا یہ بھی سمبھاو ہیں کہ ہم سے پہلے دنیا میں ایکزسٹ کرنے کی وجہ سے آج وہ لوگ کافی ایڈوانس ہوں گے کیونکہ انہیں ایولیشن اور گروہ کرنے کے لیے ہم سے زیادہ ٹائم ملا ہوگا ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، دماغی روپ سے، ویژیان میں اور باقی بچے سبھی چیتروں میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے تیرہ بلین سال زیادہ آگے چل رہے ہو یعنی کہ تیرہ بلین سال بعد جو پرتوی کا بہش یہ ہوگا آج ان کا جیون ٹھیک ویسا ہو سکتا ہے انسان تو ابھی تک دوسرے گروہوں پر بسنے کے سپنے ہی دیکھتا آیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی سبیتہ کو کئی اسٹارز اور گیلیکسیج پر پہلے سے ہی ایکسپینڈ کیا ہو لیکن اگر ایسا ہے تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ابھی تک ہمیں ان کے ہونے کے کوئی سگنل کیوں نہیں ملے ہیں اس کا ویژیانک کہیں ترک دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تو ہمیں اتیاس میں انیس سو ستر میں واو سگنل ملے تھے جنہیں ایکسٹر ٹیرسٹیل سگنل سے جوڑ کر دیکھا گیا تھا حالانکہ اس بیواد کا کوئی پرنام سامنے نہیں آیا تھا لیکن آج بھی کچھ ویژیانک مانتے ہیں کہ وہ ایک ایلین کے ہونے کا سٹرونگ سگنل تھا جسے ہم نے جایا کر دیا اگر ہم اس پر اور اسپیس سے آنے والے ہر سگنل کو سمجھنے لگے تو شاید ہم ایک ایسی سبیتر تک پہنچ سکتے ہیں جو ہم سے کہی الگ ہوگی ان سگنل کے آدھار پر ہم ان کی دنیا کو ویزولائز کرتے ہیں جرہ سوچئے جب دو لاکھ سالوں میں انسان اتنا وکہ ستھ ہو چکا ہے تو ان کی دنیا کتنی ہائی ٹیک ہوگی اتنے سالوں میں نا جانے وکہ کیا کیا وکہ ستھ کر چکے ہوں گے سال 1964 میں ایک ایسٹرونومر تھے جن کا نام نکولائی کردہ شیو تھا اس ایسٹرونومر نے ایک کردہ شیو اسکیل تیار کیا یہ اسکیل وشیش طور پر ایلین کی سبیتہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈیجائن کیا گیا تھا اس کے بھیتر انہوں نے کچھ لیول تیار کیے تھے جن کے آدار پر ہم ایلینز کی سبیتہ کو بانٹ سکتے ہیں آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی موبائل گیم کھیلتے ہیں اور اس میں الگ الگ لیول سیٹ ہوتے ہیں ہر لیول پہلے کے مقابلے تھوڑا زیادہ مشکل اور ایڈوانس ہوتا ہے اسکیل کے لیول بھی کچھ اسی طرح ڈیجائن تھے ان لیولز کا نیرمان وشیش طور پر ایلینز سبیتہ کی وکاس اور ایڈوانس ٹیکنولوجی کو ماپنے کے لیے کیا گیا تھا ایسٹرنومر نکولائی کردہ سیو کا ماننا تھا کہ سارا کھیل اورجا کا ہے وہ دارن کے طور پر جیسے پرتوی کے شروعاتی دور میں اورجا اپنے پورے فارم میں موجود تھی لیکن جیسے جیسے ہم وکاسیت ہوتے گئے ہم نے اس کی سبھی اورجا کو کنجیوم کرنا شروع کر دیا آج ہم آردھ کی پہلے سے کہی زیادہ اینرجی کنجیوم کر چکے ہیں یہی نیم ایلین سیویلیزیسن پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر وہ برماند میں ہم سے پورانی ہے تو انہوں نے ضرور اپنے گرہ کی ہم سے زیادہ اینرجی کنجیوم کی ہوگی اور ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوں گے بس اسی کنسپٹیشن اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کو ماپنے کے لیے انہوں نے اسکیل میں چار لیول سٹ کیے پہلے لیول میں انہوں نے ان سبھیتاؤں کو رکھا جو اپنی ساری اورجا پہلے ہی کنجیوم کر چکی ہے ایک ایسی سبھیتہ جس کی بڑھتی جنسنگھ ہے کہ مانگو کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے اورجا استعمال میں لا رہی ہے لیول دو پر ان سبھیتاؤں کو رکھنے کی بات کی گئی جو پلانیٹری سیویلیزیسن سے ایوول ہو کر انٹر اسٹیلر میں رہنے لگے گی یہ وہ سبھیتہ ہوگی جو گرہ کی اورجا پوری طرح کنجیوم کرنے کے بعد اپنے سٹار کے اورجا کو پوری طرح کنجیوم کرنے کی کوشش کرے گی یہاں بسنے والے لیوینگ بینگ اپنے گرہ کے آس پاس موجود سبھی گرہوں پر کولونائز کریں گے یہاں تک کیوئے میٹیور اور ایسٹرویڈ تک پر اپنا بلسیرہ بسائیں گے یہ سبھیتہ اپنے سولر سسٹم کو کابو کرنے لگے گی اور گرہ کو اپنے حصہ آپ سے چلائے گی لیکن اتنے ایڈوانس ہونے کے بعد بھی ان کی بڑھتی جنسنگیاں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ تقنیق بھی کم پڑ جائے گی اور تب ضرورت ہوگی لیول تھری کی بات کریں لیول تھری کی تو اس میں وہ سبھیتہ اپنی دعویداری رکھے گی جو ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی جا سکے گی اس سیویلیجیسن کو ہم گیلیکٹک سیویلیجیسن کے نام سے جانیں گے جو ایک گیلیکسی کی پوری انرجی کو کنجیوم کرنے کی کوشش کرے گی اس کے ساتھ یہ دوسری گیلیکسی کی انرجی کو بھی استعمال کرنے لگے گی یہ وہاں بھی اپنی سنکھیاں کو فیلائے گی اور دوسری گیلیکسی پر بھی اپنا کابو پالے گی اس سبیتہ کی پردادیاں بلیک ہول وائٹ ہول کویزار جیسے سبھی اسپیس اوبجیکٹ کی ارجہ سوک لیں گے سننے میں یہ سائنس فکشن کی طرح لگتا ہے کہ اتنی ڈولپمنٹل سبیتہ شاید دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے لیول تھری سیویلیجیسن اتنی طاقتور ہوگی کہ وہ انسان کو پل جھبکتے ہی کیڑے کی طرح مسل دے گی ہماری سبیتہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی اس کے بعد لیول فور میں وہ سبیتہ آئے گی جو ان پڑاؤں کو پار کر کے کلسٹر، سوپر کلسٹر، ٹریلین گیلیکسیز، سٹار کو اپنے کابو میں کر لے گی لیول فور گیلیکسی پورے یونیورس کی ارجہ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی سوچنے والی بات ہیں کہ کیا ایلین کی کوئی بھی سبیتہ اتنی ایڈوانس ہوگی اگر ہاں تو وہ ابھی کون سے لیول پر ہوگی اور ان کے مقابلے انسان کون سے لیول پر ہوں گے اس سوال کا جواب ہمیں دیتے ہیں کلسٹر، جنہوں نے فور لیول پر پرتفی کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے سارا گنیت لگاتے ہوئے یہ کہا کہ ان لیول پر دھرتی کی پوزیشن ایک لیول سے بھی نیچے ہے ہم 0.73 پر اپنی دعویداری رکھتے ہیں یعنی کہ پرتفی ابھی پہلے لیول کو بھی پار نہیں کر پائی ہے ایسا اس لیے کیونکہ انسانی شبیتہ ابھی تک ایسی تقنیق بنانے میں ایسا فل رہی ہے جہاں وہ اپنے گرہ کی سبھی ارجہ یعنی کہ فوسل، فیول، سولر وینڈ، نیکلئر پاور، ارثکویک، والکنیک ایرپسن اور جیو تھرمل اینرڈی کے استعمال سے انسان کی ضرورت کو پورا کر سکے ویگیانیکوں کی معنی تو دھرتی کو ابھی لیول ایک پر آنے میں بھی سو سے دو سو سالوں کا سمیں لگے گا اس کے بپرید ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایلین سبیتہ ابھی کون سے لیول پر موجود ہے بس ہم پراتھنا کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے نیچ لے لیول پر اسیت ہو کیونکہ ان سے اوپر والے لیول پر ان کا وکہ سیت ہونا مانو سبیتہ کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ ایلین اگر ہم سے پہلے برمانڈ میں آئے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ اوپر لیول پر ہو سکتے ہیں کچھ ویگیانی کہتے ہیں کہ اس موڈل میں آگے اور پانچ سے سات جیسے اور بھی لیول ہے خیر یہ تو تھے ویگیانی کو دورہ دیئے گئے ایک موڈل جو ایلین سبیتہ کی وکاس کو درساتا ہے یہ سبھی لیول سننے میں کیول ایک سائنس فکشن کی کہانی کی طرح لگتے ہیں لیکن ان کے سچ ہونے کے کتنے چانسے یہ باتا پانا مشکل ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایلین ابھی وکاس کے کونسے لیول پر ہوں گے ہمیں کمنٹ سیکسن میں آپ ضرور بتائیے گا دھنیوات